ہمارا موضوع ہے غرور اور انانیت میں لی میرا ہے یا میرے پاس ہے اندی میرے پاس ہے تو یہ جو کلمات ہیں انا لی واندی یعنی میں میرا ہے اور میرے پاس ہے یہ سخت ناپسندیدہ ہیں اور یہ ناپسندیدہ کیوں ہیں باری باری انشاءاللہ مولانا صاحب سے ان کے بارے میں جانیں گے انا کا ذکر جو ہے یہ شیطان کے ساتھ مقصوص ہے جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں جو ہوں آدم سے بہتر ہوں انا خیر منہ خلقتنی من نارن و خلقتہ من تین یہیں پر اس کی ساری عبادت و ریاضت مولانا صاحب ختم ہو گئی اور وہ مردود اور نافرمان قرار پایا تو اس ایک چھوٹے سے انہا نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم حضرات انانیت خود پسندی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ انسان کی بہت بڑی بیماری ہے اور یہ اس لیے غلط ہے کہ وہ بزاتے خود کچھ نہیں ہے کوئی خوبصورتی ہے تو کسی کی دی ہوئی ہے کوئی قابلیت ہے تو وہ کسی کی دی ہوئی ہے دولت ہے تو وہ پروردگار کی دی ہوئی ہے اس لیے انا لی اندی یہ جو الفاظ ہیں یہ انانیت اور خود پسندی کے الفاظ ہیں اس لیے نا پسند ہیں مثال کے طور پر انا جو کہا میں ہمارے سماج میں بچے عام طور پر بولتے ہیں اس کو میں کے گلے پہ چھوری یعنی بکری جو ہے وہ میں میں کرتی ہے تو میں کے گلے پہ چھوری شیطان نے میں کہا اس کے گلے پہ چھوری پھر گئی مردود ہو گیا اس نے کیا کہا انا خیر منہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من ناری وخلقتہ من تین میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھے حالانکہ وہ خود کہہ رہا ہے مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے اسے تو نے پیدا کیا مٹی سے جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو اچھا برا ہونے کا فیصلہ بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے بے شک بے شک یہ بھی مان رہا ہے کہ تو نے پیدا کیا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں جب پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو تو تجھے یہ کہنے حق نہیں ہے کہ میں بہتر ہوں یا کون بہتر ہے اسی طریقے سے فیرون نے کہا کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملک مصر میرا ہے یہ میرا کہنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم تھا ملک تو اللہ کا ہے وہ جسے دے دے جتنے دن کے لئے دے دے جتنے حصے کے لئے دے دے اس کی آتا ہے جس کو نہ دے اس کی مرضی ہے اس لئے یہ کہنا یہ فیرونی صفت ہے وہ شیطانی صفت ہے یہ فیرونی صفت ہے اور وہ جو اندی کا لفظ کہا گیا ہے اندی جو ہے وہ قانون نے کہا تھا انما اوتیت ہو جب کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دوسرے نیک لوگوں نے کہا کہ تمہیں جو کچھ خدا پاک نے دیا ہے اس کو تم راہ خدا میں خرچ کرو لوگوں کے دو ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرو اس نے کہا مجھے کوئی کیوں دیتا انما اوتیت ہو الا علمین اندی میں تو میرے پاس جو علمہ ہنا رہے جو سلیقہ ہے کمائی کا اس سے میں نے کمایا ہے میرا ہے تو میں کسی کو کیوں دوں اللہ تعالی نے دکھا دیا کہ انا کہنے والا بھی ضلیل ہے اگر ہمارے اوپر نظر نہیں رکھتا اور حکومت کو اپنی کہنے والا بھی ضلیل ہے اور اس کو خدا پاک نے ضلیل کر کے دکھا دیا اور جو اپنی دولت کو کہہ رہا ہے کہ میری دولت ہے خدا پاک نے دکھا دیا کہ زمین دھسی اور وہ بھی اور اس کے تمام دولت بھی زمین کے اندر دھسا دی گئی رہتی دنیا تک ہم دیکھتے ہیں مورانا صاحب کی سب سامان عبرت ہیں ہمارے لئے یہ بے شک شیطان ایک سجدہ نہ کرنے سے مارا گیا اگر لاکھوں پر سجدے مصر مارا تو کیا مارا تو کہاں وہ فرشتوں کا جو تھا وہ حمدم اور حمراض تھا مولم الملکوت تھا اسی طرح کون سے کہتے ہیں کہ ایسا چپا ہے جہاں پر شیطان نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا تو اتنا مقرب اتنا عبادت گزار صرف ایک انہ نے اس کو عرش سے فرش تک پہنچا دیا اگر ہم خود کو دیکھیں ہمارے اپنے عمال میں بھی کہیں نہ کہیں انہ چھپی ہوتی ہے کسی نہ کسی رشتے میں ہم اس انانیت کا مظہرہ کر بیٹھتے ہیں تو کیا ہم شیطان کے پیروکار نہیں ہیں یا ہم حضب الشیطان میں شامل نہیں ہو جاتے دیکھئے اللہ کی بارگاہ میں تو ہم حضب الشیطان میں شامل ہوئے ہی جاتے ہیں دنیا کی عام زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انانیت اور خود پسندی اور میں بھی کچھ ہوں یہ سمجھنا ہمیں جگہ جگہ ضلیل کرتا ہے ایک ماہ تحت جب بڑے کے سامنے کہتا ہے کہ میں ہوں یوں ہوں وہ ضلیل کر دیتا ہے اس کو افسر کے سامنے ایک ماہ تحت اگر عربازی دکھاتا ہے اور اپنے خود پسندی اور اپنے انانیت کا مظاہرہ کرتا ہے تو ذلیل و خار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے گھر کے خاندان کے اندر میاں بیوی بچے بھائی بہن ان سب میں جب کوئی آدمی زیادہ انا انا میں آ جاتا ہے میں ہوں میں کچھ ہوں تو نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ سب کی نظروں سے گر جاتا ہے اور وہ اپنے انانیت میں مگن بیٹھا رہتا ہے کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے یہاں ایک سوال ہے مارانس صاحب اقبال کا وہ شیر یاد آ رہا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل 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 ہوتا ہے اپنی ہستی کو مٹانا یہ آسان نہیں ہوتا لیکن اپنی ہستی کو مٹائے بینا کسی بلندی کو پانا بھی آسان نہیں ہوتا تو یہ عمل کیسے آسان ہو دیکھیں یہ دانے کی جو مثال دی ہے یہ بہترین مثال ہے جانا جو مٹی میں ڈالا جاتا ہے تو پہلے تو اس کا مٹی میں جانا یہ بظاہر اپنے آپ کو زلیل کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ اگر اسے دیکھیں جب وہ اس میں سے کونپل پھٹ رہی ہوتی ہے اس وقت آپ دیکھیں تو اپنے وجود کو اس نے پھاڑ دیا اپنی شخصیت ختم ہو گئی اور آپ جو پودا پورا بن چکا ہے باہر آ چکا ہے اس وقت آپ اگر احتیاط سے اس کی جڑوں کو کھول کے دیکھیں گی تو اس کا وجود فنا ہو چکا ہے لیکن وجود فنا ہو کر ایک پودا بن گیا اور بڑھ کر اس کے تناور درخت بن گیا اور پھر اس جیسے پھل اور اس جیسے دانے اس میں لاکھوں کروڑوں پیدا ہوتے ہیں یہ کب ہوتا ہے پہلے اپنے آپ کو مٹاتا ہے ماں باپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کے سامنے مٹا دیتے ہیں اگر بچے قابل ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے انتا و مالوکلی ابیق تو اور توریہ مال سب تیرے باپ کا ہے یہ کب ہوا انہوں نے اپنے آپ کو پہلے مٹایا پیشہ پکانے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں دھو رہے ہیں بچے نے الٹی کر دی ہے ماں کے کپڑے جو اس نے بہت ہی احتمام سے بڑے قیمتی سمٹ پہنا تھا کہیں شادی میں جانے کے لیے بچے نے قیہ کر دی اب وہ سارا نقصان ہو گیا ٹائم بھی خراب ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن اپنے آپ کو اپنی ہستی کو اپنی پسند اپنی چاہتوں کو مٹا کر اور بچے کی پرورش کرتی ہے اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں کی بلکل اس کے پیروں کے نیٹے جنت اور یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بندے گا اب جب اس کی راہ میں ہم خود کو مٹا دیتے ہیں فناف اللہ کی منزل سے گزرتے ہیں تو رب کو پاتے ہیں اب آئی بقاب اللہ آتی ہے بلکل مانس صاحب انا سے اب آتے ہیں ہم لی میرا ہے میرا ہے ہر انسان یہ کہتا ہے کہ یہ مال جو کمایا ہے یہ میرا ہے یہ تو میں نے اپنی محنت سے پایا ہے ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمیں اگر ہاتھ پیر ہمیں اللہ نے نہ دیئے ہوتے اگر ہمیں پورا جسم سلیم اقل سلیم عطا نہ کی ہوتی ہمیں علم نہ دیا ہوتا تو شاید ہی چیزیں جو ہمارے پاس آج ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہوتی پھر بھی انسان کہیں نہ کہیں اگر تکبر نہیں کرتا تو یہ گمان اس کے ذہن میں ضرور آ جاتا ہے کہ یہ میری محنت سے کمایا ہوا یا میرا حاصل کردہ ہے تو یہ بھی ایک طرح کا گھمنڈ ہے یہ گھمنڈ ہے ہمارے دوست کہنے لگے کہ مرانا صاحب مجھے ایک بات بتائیے اللہ تعالی ہمیں تو کہتا ہے کہ تکبر نہ کرو غرور نہ کرو اور اپنے آپ جو ہے ہر چیز کو کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں میں کبیر ہوں متعال ہوں حتیٰ کہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالی نے اپنے ناموں میں بتایا المتقبر تو یہ ہمیں منع کرتا ہے اپنا آپ کیوں کرتا ہے ہم نے کہا وہ اس لئے کرتا ہے اور ہم اس لئے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے اس کے پاس جو کمال ہے اس کا اپنا ذاتی ہے بی شکل وہ بڑا ہے تو حقیقت میں وہ بڑا ہے وہ العلم والا ہے تو حقیقت میں وہ علم والا ہے وہ دولت والا ہے حکومت والا ہے سلطنت والا ہے تو وہ ذات میں حقیقت سے ہے ہمیں جو کچھ ہے دوسرے کے دیوئی چیز ہے دوسرے کے چیز پہ کیا فخر کرنا نانا جی کی دکان پہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کرنے کا کیا حق ہے اسے خریدو تو پھر تمہاری چیز ہوگی وہ یہاں مثال ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالی نے عظیم شان حکومت دو ایسے اشخاص کو دی جو فرزندان توحید تھے اللہ کی وہدانیت کا قرار کرتے تھے اور دو ایسے تھے جو اس بات کے منکر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذلقنین اسی طرح جو اللہ کی ذات کے منکر تھے اس میں ایک فرعون ہے دوسرا بخت نظر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے سرکشی کی اگر اس نے یہ لی کا لفظ استعمال کیا کہ یہ ملک مصر میرا ہے اور یہ نہریں جو ہیں میرے نیچے سے بہتی ہیں میری تابے ہیں یا میں ان کا مالک ہوں میں ان کا آقا ہوں خدا ہوں تو یہاں اس نے گھمن کیا اللہ تعالیٰ نے اسے سامان عبرت بنا دیا رہتی دنیا تک اور وہیں جب ایک چیٹی نے کہا کہ جلدی سے ہٹو سلیمان کا پورا لشکر آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تم روندے جاؤ تو حضرت سلیمان سجدے میں گر کے انہوں نے ایک بادشاہ ہے ایسے جس کے چرند پرند ہوا تخت ہر چیز جو ہے وہ ان کی تابے ہے جن انس اور وہ فوری طور پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں تو دو بادشاہوں کا موازنہ کیجئے مولانا صاحب ایک کس مقام پر ہے اور ایک کس مقام پر ہے یہاں وہ اس نے بادشاہ کے مصر کے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے جو اس نے کہا علیہ السلیم ملک مصر بہادیلنہارو تجریم ان تحتی یہ نہریں میرے نیچے سے بہر رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے نیچے سے بہائی ہیں اب ہم تمہارے اوپر سے بھی بہا سکتے ہیں اور اس کے اوپر سے بہا دی ملک مصر آج تمہارا ہے کل تم کہاں ہو نام نشان مٹ گیا نیک نامی ختم ہو گئی اور پورا لاو لشکر اس کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کہا قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فرعون نے کہا آمنت باللذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین میں بھی اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمائے اب ایمان لانے کا وقت ہے جب حریشتین گردن دبالی ہے موت تمہاری پر سبار ہو چکی ہے اب وقت اس کا گزر چکا ہے اس لیے سمجدار آدمی وہ ہے جو برا وقت آنے سے پہلے نصیحت کو سمجھ لے پیغام کو سمجھ لے حضرت سلمان علیہ السلام وہ اس سے پہلے سے بھی سمجھ رہے ہیں دعا جب کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے ایسا ملک دے ملک اللہ یم بغی لیاہدی من بعدی میرے بعد کسی کو نہ ملے وہ پہلے روز اول ملنے سے پہلے انہیں معلوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے گا اور جب دیا ہے تو اس پہ بار بار شکر کر رہے ہیں وہ جب تخت لا کے ان کے پاس پیش کیا گیا اس وقت بھی انہوں نے شکر کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ دونوں میں یہ طاقت عطا فرمائی ہے ہر ہر قدم پر اللہ کی نعمتوں کو جو ہم اللہ کی مانتے ہیں اس کا شکر کرتے ہیں وہ نعمتیں بڑھتی ہیں ترقی کرتی ہیں اور جہاں اپنا کمال سمجھتے ہیں تو اس کا نتیجہ وہ ہوتا ہے جو شیطان کا ہوا جو فیرون کا ہوا اور جو قارون کا ہوا قارون پیار ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اتنے خزانے تھے کہ چالیس اونٹوں پر ان کی کنجیاں لادی جاتی تھیں یا وہ اتنے وزنی تھے کہ کئی کے شہزور مل کر جو ہے وہ ان کو اٹھایا کرتے تھے کنجیوں کے گچھے آسانی سے نہیں اٹھ سکتے تھے بلکل اور کیا ہوا اس کا انجام کہتے ہیں کہ جب وہ بند سمر کر اپنی زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلا تو بہت سے لوگوں کے دل میں بنی اسرائیل کے یہ خیال آیا کہ یا اللہ کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا جو تم نے قارون کو دیا ہے تو اس وقت بہت سے اہلِ علم جو تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ جو ہے چند روزہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر ہی قارون کا انجام ان کے نظروں کے سامنے آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ دھسا دے تخنوں تک دھستا ہے پھر گھٹنوں تک دھستا ہے اور اس کے بعد وہ سر تک دھس جاتا ہے اپنے تمام مالوہ اسباب کے ساتھ اپنے محل کے ساتھ اور اس کے بعد سنتے ہیں کہ وہ دھستا ہی چلا جا رہا ہے قیامت تک جی جی اس وقت جب وہ اپنی اپنے زیب و زینت کے ساتھ اپنے عرائش کے ساتھ نکلا تھا تو کتنے لوگوں نے کہا تھا انہو لذو حضن عظیم کتنا بڑا نصیب ور ہے یہ دیکھو کیسی شاندار دولت ہے کیسی حکومت ہے لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے دیوے چیز ہے اس کو غرور گھنڈ نہیں کرنا چاہیے تو جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ انہو لذو حضن عظیم کل جب وہ دھست گیا تو وہی کہنے لگے کہ ایسی دولت سے کوئی فائدہ نہیں ایسی منحوس دولت جو توائی کا ذریعہ بن جائے خدا پاک کو کوئی لشکر کہیں سے لانا نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس بے شمار لشکر ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ عَلَبِّكَ إِلَّهُ تیرے رب کے لشکروں کو سوائے خود اس کے کوئی نہیں جانتا جب چاہے جس کے پیچھے جونسا لشکر لگانا چاہے لگا دے شہد کی مکھیاں لگا دیں کسی کے پیچھے اسے سجا دیا وہ ختم کر دیا چینٹیاں لگ جائیں یعنی کیا کیا آفت ہیں اور اس کے لئے خدا پاک نے کہا زمین جس کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے تو اپنے اندر سما لیں وہ اس کے اندر سما دیا گیا اور وہ ختم ہو گیا اس لئے ہر نعمت اللہ کی عطا ہے اللہ کی عطا سمجھ کر ہوں جو شکر کرتے ہیں اس میں ترقی ہوتی ہے یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب قطع کلامی کے لئے معذرت بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کے ظاہری عیش و آرام دیکھ کر ان کا جاہو حشمت دیکھ کر ان کے محلو اسباب دیکھ کر اگر کافے افسوس نہیں ملتے تو ان کے دل میں یہ احساس ضرور ہوتا ہے یا یہ حسرت ضرور جنم لیتی ہے کہ کاش کے ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہوتا یا کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آسانیہ دی ہوتی تو یہ جو لفظ کاش یہ کیا ہے اسے ہم دعا سمجھیں کہ اپنے حق میں بددعا سمجھیں دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے اِنَّا لَو مِنَا شَيْطَان لَو لَو اگر ایسا ہوتا تو اگر یہ ہوتا یہ کاش کا ہی مفہوم ہے یہ تمنہ کرنا دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس آج بھی نے یہ چیز حاصل جو کی ہے کس طرح سے کی ہے اگر جائز طریقے پر حاصل کی ہے اور ہم بھی جائز طریقے پر کوشش کر رہے ہیں اللہ کو منظور ہوگا تو ہمیں اتنا دے دے گا اس سے زیادہ بھی دے دے گا یا اس سے کم دے گا اللہ کی مرضی ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا اگر یوں ہو جاتا تو مل جاتا ایسی تمنہ کرنا جو ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے اللہ تعالی سے رحمت مانگنی چاہیے دولت بھی ہو تو رحمت کی ہو حکومت ہو اللہ کی رضا مندی کی ہو حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت میں اور فراؤن کی حکومت میں بنیادی فرق یہی ہے کہ فراؤن کی حکومت ہے خدا پاک کی نعراضی کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت ہے خدا پاک کی خجروں دے کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تباہی کو پہنچا اور وہ حکومت بھی برباد ہوئی وہ دوسرے کو پاس پہنچی حکومت تو کسی اور کے ہی پاس جا نہیں ہوتی ہے اللہ کو نعراض کر کے آپ حکومت کر لیے اللہ کو راضی کر کے کر لیے بلکل مرد صاحب بہت شکریہ